تقوی کا ایک درس اس سے ہمیں بڑا ملتا ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جس تقوی سے جو شروع ان کے گردن پر رکھی تھی یہ ایک تقوی تھا نا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو باب تھا وہ یہ تھا تو ایک باپ اور بیٹے کا جو تقوی تھا جو اللہ پر ایمان تھا جو اللہ پر ایک ان کا ایک توقع تھا تو اس سے بڑا میسیج ملتا ہے ہمیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہمیں آپ کے گوشت آپ کے خون ہم تک نہیں پہنچتا پہنچتا کہ صرف ایک چیز پہنچتی ہے تقوی اور اسلام کے اندر ہمیں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہ بڑی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ کو تنبیح فرمائی ہے یہاں تک آپ کو درست دیا ہے اپنے پروڈوسیوں کا حقوق ہے کہ اگر آپ کو پروڈوسی تھوڑا سے اس کا فنانسل سٹیٹس ویک ہے تو آپ جو ہے اپنے گوشت کے اندر زیادہ پانی ڈالیں تاکہ اس کا خشبوں نہ پہنچے اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم لوگ قربانی لاتے ہیں بچے جو ہیں وہ پروڈوسیوں کے بچے کو چھیڑے ہوتے ہیں ہماری دس لاکھ ہی گائے ہیں ہماری پندرہ لاکھ ہی گائے ہیں والدین اپنے اولادوں کیا تربیت دے رہے ہیں اسلام تو کہتا ہے افضل قربانی کیا ہے دو دانتوں والی افضل قربانی ہے دو دانتوں والی آپ صرف اپنا سائز ایک قربانی جانور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سائز خجم کہ کتنا بڑا ہے لوگ دکھنے میں کتنی بابا میں ملے گی یہ اس سوسائٹی کا علمیہ ہے یہ اس سوسائٹی کا میں بھی حصہ ہوں آپ بھی حصہ ہوں ہم اپنے شروع کرتے ہیں کیا اللہ تک ہمارا توقع ہمارا تقویٰ پہنچ رہے ہیں کیا یہ جو دکھاو ہے ریاہ کری ہے کیا ہمیں اس کاجر ملے گا یہ ایسا سرہ سر ویسٹ ہے سر بلکہ ہوتا ہے ایسے ہیں کہ بیسٹ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ ہمارے رشتیدار بیسٹ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں وہ ایک چینل ہوتا ہے ان کا بیسٹ ہمارے پاس ہمارا بیسٹ ان کے پاس جاتا ہے ٹک ٹاک پہ وٹس ایپ پہ فیس بک پہ اپنے قربانیوں کی تصویریں لگانا اپنے قربانیوں کی نمائش کرنا کیا اس کا اللہ تعالیٰ کو عجر دے گا میں تو ایک سوال آپ سے کہا رہا ہوں آپ میرے سے زیادہ دین کا فہم رکھتے ہیں میں ایک طالب علم ہوں میں آپ جیسے بھائیوں سے دین سیکھ رہا ہوں میرے تو یہ سوال ہے کہ وٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانے سے ٹک ٹاک پہ اپنے قربانی کے جانوروں کی نمائش کرنے سے فیس بک پہ لگانے سے کیا اللہ تعالیٰ سے آپ کا society کو impress کرنا مقصد ہے society کی وابا کرنا مقصد ہے یا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے اگر اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں اس میں کوئی نشن نمائش نہ ہو اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو تب اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچے گا اگلے کو آپ سپیریئر اور اگلے کو انفیریئر ثابت کر رہے ہیں اگر ایک بندہ غریب ہے اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ قربانی کر رہے ہیں اگر اس کا جانور چھوٹا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بکرا ایک بکرا اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا ہے تو وہ سو اونٹوں پر بھاری ہے جو دکھاوے کے لئے کیا ہے وہ سو اونٹوں پر بھاری ہے جو آپ نے تمبو لگا کے جو آپ نے نیشنل ڈومائش کر کے ایک پورا محول بنایا ہے ایک پورا آپ نے دکھاوا ریاہ کاری کا سسٹم بنایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سو ایک ہزار اونٹوں سے بھاری وہ ایک بکرا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا ہے تو میں تو اس باتہ قائل ہوں کہ نیکی چھپکے کرو نیکی اللہ کی رضا کے لئے کرو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو تب یہ قربانی کا مقصد پورا ہے ورنہ کہ ریاہ کاری ہے آپ کے پیسے بھی ضائع ہیں آپ کے گوشت بھی ضائع ہے آپ کا مال بھی ضائع ہے تو میں اس بات پہ ہندر پرسنٹ کنونسڈ ہوں کہ قربانی اللہ کی رضا کے لئے کرنے چاہیے میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں آپ کو بیسٹ اور میجر پورشن بیسٹ اور میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں بیسٹ میں سے آپ اپنے لیے رکھیں لیکن آپ دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ گوشت ہیں جن کو گوشت مہیا نہیں ہے یہاں پہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا ہی ٹرینڈ ہے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھیجری ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو جو کے بیڑے فیل آف ہیں جو کہ قربانی نے کیوئی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں میں ایسے اپنے دوستوں کو ایک دعوت کر لی گے ٹو گیدر کر لی ان کے ساتھ اپنے کھانا کھالی رشتہ داروں میں بھی ان کو دیکھیں جو جرہاں ویک ہیں جن نے قربانی نہیں کیا آپ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں گوشت نہ بھیجی جنہوں نے قربانی کی ہے جو صاحبی استطاعت ہیں جنہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ ہمارا اونٹ کا گوشت ہے یہ ہمارا بکریا گوشت ہے نہیں آپ غریب دھونڈیں وہ بندہ دھونڈیں جو مستحق ہے اچھا سوری آپ نے کہا غریب دھونڈیں اب ہوتا ہے ایسے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی غریب آئے گا گھنٹی مارے گا آئے گا اس کو دے دیں گے تو یہ غریب دھونڈ آپ کیسے دھونڈتے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ غربت ہے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جاتی ہے غریب لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ جو ہے نا میں نے observe کی ہے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادہ غریبوں کے ساتھ مصبیحیف کیا جاتا ہے ان کو دھتکارا جاتا ہے مطلب وہ کون سی آیتہ ہے مطلب آپ دھتکارو نا مطلب غریب کو دھتکارا کہاں جائز ہے آپ نے قربانی اللہ کے لئے کیا ہے تو کیا آپ غریب کو گوشت دے کے اس پر احسان کر رہے ہو یہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے تم قربانی کر رہے اس کو پیار محبت سے گوشت تقسیم کرو لیکن اگر ہر کوئی لینے آ جائے گا وہ پھر لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے آپ کا جترہ گوشت دے دیں سب اپنا حصہ رکھنے کے بعد ایک تہائی جائز ہے نا رکھنا تین حصے میں سے ایک حصہ آپ رکھ سکتے ہیں ایک بندہ اگر آپ گھر پہ آ رہا ہے اپنی عزت ہے نفس کو مجرور کرتے ہیں آپ گھر پہ آ گیا ہے گھنٹی پہ جا دیئے یا کیوں میں کھڑا ہو گیا ہے گوشت لینے کے لئے تو وہ گھنٹی گریب ہے ایک ویل آف بندہ آپ نے لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی اپنے دوستوں کی اپنے فیورٹس کی کہ ہم نے یہاں گوشت بھیجنا بھئی کیوں بھیجنا ان میں سے اگر کوئی بنجا کے گھر قربانی نہیں ہوئی یا اگر کوئی بھائی یا فورٹ نہیں کر سکتا یا کوئی فیملی یا فورٹ نہیں کر سکتے وہاں قربانی بھیجنا ہے بلکل جائز ہے لیکن آپ صرف دوستوں کو ایک دکھاوے کے لیے نشنل نمائش کے لیے کر قربانی بھیج رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا وہ جو ہے وہ کوئی بڑی پسندیدہ بات ہے پسندیدہ عمل ہے لیکن آپ کی اس کو کیسے رکھیں آپ کی میسیجیں سرکولیٹ کر رہے ہیں بڑے لوگوں کے زندگی ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے رہے راست میں آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی فقط اللہ کی رضا کیلئے کریں قربانی کے علاوہ بھی جو بھی نیکی کریں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کریں یا لوگوں کی واوا ملے گی یا رب کی رضا ملے گی دونوں میں سے چننا آپ نے ہے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے اگر تو رب کو راضی کر لیا آپ نے اب وہ اسلام کے اندر ہی آپ مجھے اس میں بہتر گایڈنس دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں تین لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے سب سے زیادہ بری جہنم کے اندر وہ تین لوگ ہوں گے وہ کون ہے ایک شہید ہے ایک قاری ہے اور ایک ہے غالبا ایک شہید ہے ایک قاری ہے ایک عالم دین ہے جو عمل نہیں کرتے تھے علم تھا لیکن عمل نہیں تھا آپ مجھے بتائیں شہید کو کیوں نچلے درجے کی جنہم ملے گی وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے لوگوں کی بابا کے لیے وہ شہید ہو گیا وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہیرویک کریکٹر بنانے کے لیے اتنا وہ ہو گیا کہ اس نے جان تک دے دی اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جان دے دی رب کو راضی نہیں کرنا تھا اس کا مقصد اس کا مقصد ہے لوگوں نے کسے اور میری کانیاں بنیں اور میرا نام رہے اللہ تعالی نے اس کو نام تو دے دیا اسے کس سے بھی بن جائیں گے جو وہ چاہتا تھا وہ تو ہو گیا اس نے ایک سیکریفیس کیا لہی صلی اللہ علیہ السلام جس کی جدوجہت کی اس کو ملی گیا وہ سبول ہو گیا لیکن آخرت میں بدترین انجام سب سے پہلے جان میں وہی قاری جس نے قرآن پڑھا ترتیل سے پڑھا خوبصورتی سے پڑھا لیکن رب کی رضا شامل نہیں تھی صرف لوگوں کو ریاکاری شامل تھی لوگوں بابا کروانی ہیں اس قاری کا بدترین حشر ہوا وہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر جو ہے وہ پھیکا گیا اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے مجھے ریاکاری سے دکھاوے سے ہمیشہ بچائے میں تو اپنے لئے دعا کروں صحیح بات اور کبھی زندگی میں اللہ نہ کریں میرے دل میں یہ بات بھی ہے میں بڑا درتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیشہ مجھے قرآن پڑھنے والا بنا میرا خاتمہ ہے وہ بھی قرآن پڑھتے بڑھتے کروا اور اللہ تعالی مجھے صرف اپنے رضا کے لئے قرآن پڑھنے والا بنا جس دن میرے اندر اتنی سی بھی ریاکاری اللہ تعالی مجھے ایک معاف بھی کرنے والا مجھے کبھی ایک ایک رتی کے دانے برابر بھی میرے اندر ریاکاری دکھاوے کا یہ دعا بہت پڑھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ریاکاری جو شرک ہے وہ ایسے سرات کرے گا جیسے ادھیری رات میں کالی چھوٹی کالے پتھر پر جہا فیل بھی نہیں ہوگا ایسے سرات کرتے دیکھیں یہ چیزیں ایک نا بڑی بڑی ایک لائن ہوتی ہے جو آپ کروس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو خود نہیں پتا لکھ رہا ہوتا ہمارا میڈیا بڑے افسوس کی بات ہے یہ لوگ جاتے ہیں انکرز جو بھی شوز کرنے والے ہوتے ہیں بہت بڑا جانور دکھاتے ہیں جس کی رکھوالی اس طرح کی گئے اس کو یہ کھلایا جاتا ہے چلو وہ تو ایک بات بتاتے لیکن پھر اس کی قیمت بتائی جاتی ہے پھر اس سے خریدار دکھایا جاتا ہے تو یہ تو پروموٹ تو میڈیا ہی ہمارا کر رہا ہے آپ مجھے دیکھیں میڈیا پروموٹ کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالی نے آپ کو اکل و فہم نہیں دی اللہ تعالی نے آپ کو علم نہیں دیا آپ کے ہاتھ میں علم ہے آپ اس کو سٹڈی کر لیں آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالی نے کہیں قرآن میں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر پندرہ یا بیس من کی قربانی کی تو تمہیں بہت زیادہ عجر میں نہیں دیا عجر صرف تقویق ہے تقویق ہے نا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا چاہے میں نے ایک بکرہ کیا ہے ایک بکرہ کیا ہے اور افضل قربانی افضل قربانی ہی دو دیکھی دو دانت والے کیا چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ بکرہ ہو دو دانت صحیح دستینڈرد آف بیسٹ قربانی ان اسلام is two teeth بڑا لوگو دکھاوے کے لیے یہ بڑا ٹریڈیشن ہے یہ ہماری خود ساختہ ایک قربانی ہم نے جو ہے بنائی ہے اور جانورو کیمت پہ کیا کمنٹ آگیا یہ تو گورنمنٹ کو میرا خیل کو متعین چیز کرنی ہے جانورو کیمت اس کی وجہ یہ ہے کہ it has become a fashion جب کوئی چیز فیشن بنجاتی ہے تو أوبیسلی وہ ایک بڑی انریلیسٹک جو آنا مارکٹ پیچ پیچے جاتی ہے ہم تیری ہو رہے مارکٹ کے اندر ایک کرور کا بھی گائے تستیاب ہے مارکٹ کے اندر دیڑھ 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 دیگو بھی تستیاب ہے پچیس لاکہ بکرہ بھی تستیاب ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں پچیس لاکہ بکرہ لے کے آنے سے قربان کرنا سے یہ میری اپنی رائے ہے everyone is entitled to his own opinion پچیس لاکھا بکار کرنے سے آپ اپنے محلے داروں کو رازی کر سکیں اپنی باغو بھی کروا لیں گے اور ایک کروڑ کا گائے کرنے سے آپ شاید اپنے اپنے سوسائیٹی کے اندر ہیرو تو بن جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ذاہب ہے میں یہ کلو اکلیمیٹ نہیں کر رہا میں ہی کر رہا ہوں کہ نیت اگر نیت اگر اللہ کو رازی کرنا ہے تو چاہے آپ 10 کروڑ کا ہونٹ کر لیں چاہے آپ 10 کروڑ اللہ کے رضا کے لیے لیکن majority 10 کروڑ کا جو گائیں لی جاری ہے میں نہیں سمجھل اللہ کے رضا کے لیے لی جاری ہے وہ صرف دکھا ہے وہ صرف ریاہ کاری ہے اللہ تعالیٰ �閤 جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھنے والا ہے لیتوں کے حال اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہم کیسے کو جاج نہیں کر سکتے میری ناکس رائے کے مطابق میری قربانی کا جو ہے نا اگر اللہ نے مجھے استطاعت یہ ایک بکرا کرنے کی تو میں اس میں کہتا ہوں کہ میرے گھرونوں کے حصے پورے ہو جائیں اس میں میری کوشش ہوگی ہوتی ہے یا ہوگی انشاءاللہ کہ اگر میرے پاس گنجائش ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کروں میں اپنے نانے نا نہیں کروں یہ ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ اللہ کی رضا لینے ہم نے دنیا سے اور یہی آپ کے پلیٹ فرم سے میری آپ کی تمام تر آڈینس کو یہ میسیج ہے کہ اللہ کو راضی کریں لوگوں نے راضی نہیں ہو لوگوں نے بالکل راضی نہیں ہونا اللہ تک آپ کا صرف اور صرف تقواہ پہنچے گا اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو کس نیت سے لے رہے ہو اگر تو اللہ کی راضی کرنے کے نیت سے لے رہے ہو اگر آپ کا یہ کونسپ بن جائے اور ہماری قوم کا پورا ایک کونسپ اور دیکھیں غریب لوگوں کو آپ انفیریئر نہ کریں سفید پوش لوگوں کا خیال کریں اگر آپ کا پروسی ہے اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو قربانے نہیں کر سکتا آپ نے اپنے گھر پہ دس یا پندرہ بکرے جو ہے وہ سجائے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر پہ دو بکرہ بھی جوانے ہیں ایک بکرہ بھی جوانے ہیں کہ وہ قربان نہیں کر سکے اس کے بچے پوچھ ہو جائیں اگلے کی دلہ زارے نہیں کریں شاید یہ بہت میں کہتا ہوں عجر و نظیم ہو کہ آپ نے محلے میں دیکھیں یہ سفید پوش بندہ ہے اس کی استطاعت نہیں قربانے کرنے کے لیے آپ اس کو قربانے لے دیں آپ نے گھر میں بھی تو دس بکرہ زبا کرنے آنا تو ایک اس غریبی گھر پہ چرہ دیں ہوتا ہے کہ محلے میں ایک بندہ گائیں لیتا ہے بکرے لیتا ہے تین چاروں باہر باندھ دیتا ہے حالانکہ اندر بھی باندھ سکتے ہیں لیکن چلو ہم ان کی نیت پر نہیں شک کرتے باہر کیوں باندھ دیا ہوگا کسی ہو جائے سے لیکن پھر وہ باتیں ہوتی ہیں پورے محلے میں کہ جی وہ دیکھا ہے اس کا وہ دیکھو جی اس کی صحت دیکھو پھر کومنٹس ہوتے ہیں مطلب یہ کیا ہم مزاق اڑا رہے ہیں چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے کے خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں کومنٹس پاس کر رہے ہیں کمپیریزن کر رہے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی ایک شوشہ اور وہ فیشن والی چیز بڑھیں میں سمجھ رہا کہ ہم دین کا مزاق اڑا رہے ہیں دین کا اڑا رہے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا حال نہیں پتا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جھانکے نہیں دیکھ سکتا جب ہمیں یہ بات کی یقین ہو جائے گا میں یہ کہ خرچہ ہوتا ہے تو جب کھریبوں کو ورٹرکولر ہی لگا دو میں یہ گہة جو تمہاری نیتوں کا ورمچ ہے دھائیلا کا ای فن ٹول پو میکس ہے وہ بے چھتنا صورت پی لگا لو اس کے بعد جنب اب آپ نے بیٹیوں کی شادیوں میں کرنوں پر اگر خراجات کر رہے ہو اس کے ورٹرکولر کے صحبیلہ لو بیٹیوں کےittäحنے چیز دھائی لے یہ جنب نے بات کی پہلے تو мет foot لگا يا گرر فرDEN تالے لوگ ہیں سنت ابراہیمی کا مزاک اٹھانے والے لوگ ہیں اور اس طرح کے لبرلز بندوں کا کوئی جواب نہیں ہے ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے ایک تو یہ طبقہ دوسرا طبقہ کہتا ہے جی کہ قربانی جو ہے نا وہ ظلم ہے جانور کے اوپر بندہ پوچھے کہ آپ جب یہ کیسی کے برگرز کھاتے ہیں جو سٹیکس کھاتے ہیں جو گورے سلوٹر ہاؤسل جنہوں نے بنایا ہے وہاں پہ وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ گوشت کانا سے آتا ہے میں اپنے رب کے دین پر قربان جاؤں میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قربان جاؤں جنہیں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال اکھا قربانی کے اندر آپ کو پتا ہے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھوڑی بھی تیز نہ کروں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبانہ کروں میں گروں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت ایک جانوروں کے حقوق کے لئے ہمارے نبی سے زیادہ بھی کسی کو حقوق کا پتا تھا بڑے ٹھیکے دار بن رہے تو جھٹکے دے دے کہ جو یہاں پہ پورا یورپ جو ہے وہ مرگیوں کو گائیوں کو اور یہ اپنے پورس کو جو مارتا ہے وہ جائز ہے سائنٹیفکی پروون بات ہے یہ ہے سب سے زیادہ درد سب سے زیادہ عذیتناک موت جو ہے نا وہ ان کے میتھڈ سے ہوتی ہے جو یہ اپناتے ہیں اور سب سے کام جو ہے وہ یہ زبیہ سے ہے آپ کا انہوں نے دیکھے قربانی کا قربانی کے اصول قربانی کے طریقے ہم نے اپنے نبی سے سیکھے ہیں بلکل ہم نے اپنے دین سے سیکھے ہیں جس دین نے جانوروں کے حقوق کا بھی بتایا ہے کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کرنی ان کے سامنے چھوڑی تیز نہیں کرنی ان کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کاٹنا